اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبید دوستو ذکافت حس کا سکے بند علاج جتنے بھی پرانی سے پرانی ذکافت حس ہوگی جسم میں جسم کے ہر آزار سے جڑ سے ختم کر دے گا اور یہ نقصہ دوستو کافی جڑی بوٹیاں کو ایروب اور جہر نکالنے کے بعد ہم اسے تیار کر رہے ہیں یہ دیسی گیر میں ہم اسے بوننے گے بات کریں پانچ پچاس سے زیادہ جڑی بوٹیوں کے جو ہو رہا ہے دوستو اگر کسی دوست کو ایک رات میں تین چار بار بھی تلام ہو تو تلام کو جڑ سے ختم کر دے گا اور بعض دوستوں کو ذکافت حس کی وجہ سے منی کی کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرے گا دوستو پانچ سگرٹ شراب نسوار زیادہ گرم چیزیں کھانے سے یعنی گوشت میدے میں جلن سار ترشی تضابیت گرمی ہاتھ پاؤں کی جلن میدے کی نالی کی جلن جیگر میدہ مسانہ گوتا کی گرمی پشاپ کی دوستو جلن ایچ پلوری تمام دوستو مراز کو جڑ سے ختم کرے گا ذکافت اس کی ذہت کو دوستو ختم کرتا ہے اور ذکافت حس کی وجہ سے دوستو نفس کا چھوٹا ہونا یا پتلا ہونا ہو جاتا ہے اور دوستو بواسیر پس سیلز سزاک کی ذہت کو ختم کرتا ہے بدکار عورت سے زنا کرنے سے اس کا جو زہریلا معاد ہوتا ہے نفس میں داخل ہونے سے سزاک دوستو ہو جاتا ہے اور یہ زہر منی اور خون میں شامل ہو جاتا ہے تو پس پیدا ہو جاتی ہے جسے منی پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے جراسیم کم مردہ یا بے جان یا کمزور ہو جاتی ہیں جب دوستو مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو پس کا زہر عورت کے رہ میں داخل ہو جاتا ہے جس سے اٹھرا کا مسئلہ یا مرد پیدا ہو جاتا ہے دوستو یہ ذکافتیں اس کا سکے بند علاج ہے جتنے بھی پرانی سے پرانی مرد ہوگی جسم کے ہر بال کے اسے سے جڑ سے ختم کر دے گا اور اسی حص کی وجہ سے دوستو انسان کا ٹیم ختم ہو جاتا ہے منی پتلی ہو جاتی ہے بار بار انتشار کے وقت کترے آنا اور منی کا ناگارہ ہونا اور نفس کا چھوٹا ہو جانا جسم میں چربی یا خون کا نا بننا انتشار یا سختی کا نا ہونا سب دوستو یہ ذکافتیں اس کی زہر کی علامات ہیں مردانہ مراج میں سب سے پہلے ذکافتیں اس کا علاج دوستو کرنا چاہئے مردانہ مردانہ مردانہ